نیٹ پرکشارتیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے نیٹ پر سپریم کورٹ میں سنوائی جاری ہے کاؤنسلنگ پر روگ سے فلحال سپریم کورٹ نے انکار کیا ہے اور دو یاچکاؤں پر سپریم کورٹ نے انٹی اے کو جاری کیا ہے نوٹس تیسری یاچکہ پر سپریم کورٹ میں جاری ہے سنوائی اور سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران انٹی اے نے کہا گریس مارک پانے والے چھاتروں کو پھر سے پرکشا دینے کا وکلپ دیا گیا ہے پاندرہ سو تیرسٹ چھاتروں کو دوبارہ نیٹ اگزیم دینا ہوگا انٹی اے کے مطابق پاندرہ سو تیرسٹ چھاتروں کو جاری کیے گئے جو سکور کارڈ ہیں وہ رد کر دیے گئے ہیں جو پھر سے پرکشا میں شامل نہیں ان کے گریس مارک رد ایک بار پھر بتا دیں دراصل سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے کی سنوائی چل رہی ہے اور کینڈر سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ پاندرہ سو تیرسٹ نیٹ یو جی دوہزار چوبیس کے امیدباروں کے سکور کارڈ رد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جنہیں گریس مارکس دیے گئے تھے کینڈر سرکار نے کہا ہے کہ ان پاندرہ سو تیرسٹ چھاتروں کو دوبارہ پرکشا دینے کا آپشن دیا جائے گا پیوش پانڈے ہمارے سمادہ تا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سپریم کورٹ کی کاریوہی پر بھی نظر بنایا ہوئے ہیں سب سے پہلے پیوش یہ بتائیے یہ کلیر کر دیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے سکور کارڈ رد کیے گئے ہیں پاندرہ سو تیرسٹ امیدباروں کے جنہیں گریس مارکس دیے گئے تھے بلکل سمید دیکھیں جو پاندرہ سو تیرسٹ چھاتر جنہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا ان کو جن کو گریس مارک دیے گئے اس معاملے میں اب انٹیے نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ اس معاملے میں جو گریس مارک دیے گئے تھے وہ رد کر دیے جائیں گے اور انہیں دوبارہ موقع دینے کا وکلپ دیا جائے گا سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹیے اور کے ان سرکار کی اور سے دی گئی دلیل کو اپنے آدیش میں درج کر رہا ہے اور ابھی آدیش لکھایا جا رہا ہے اس معاملے میں دو آنے جو یاچکائیں تھی ان پر سپریم کورٹ ٹین نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ تیسری جو یاچکہ تھی اس پر اس معاملے میں انٹیے کی اور سے دلیل پیش کی گئی اور ان سرکار کی اور سے بھی اسپشٹ کیا گیا کہ جو یاچکہ میں کہا گیا ہے اس کو لے کر کے ہم اپنا آشواشن آپ کے سامنے اسپشٹ کرنا چاہتے اور اس کے بعد کین سرکار نے اور انٹیے نے اپنی دلیل پیش کی اس کے بعد پیوش بلکل آپ نظر بنائے رکھئے یہ بڑی جانکاری پیوش پانڈے ہمارے سموادہ تھا اس وقت ہمیں دے رہے ہیں کین سرکار نے انٹیے نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ پندرہ سو ترسٹ جو امیدوار ہیں ان کے سکور کارڈ رد کیے جا رہے ہیں جنہیں گریس مارکس دیئے گئے تھے اور ان تمام جو پرکشارتیوں کو ایک آپشن دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ پرکشا میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی گریس انک جن چھاتروں کو ملا ہے انہیں پرکشا ایک بار پھر سے دینے کا آپشن دیا جا رہا ہے اور ایسے چھاتروں کی کل سنکھیا ہے پندرہ سو ترسٹ جنہیں گریس مارکس دیئے گئے تھے لیکن ان کا سکور کارڈ رد کر دیا گیا ہے یعنی پیوش اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ان گریس مارکس کا فائدہ اب ان چھاتروں کو نہیں مل پائے گا یا تو بینہ گریس مارک کے انہیں ریزلٹ منظور کرنا ہوگا یا تو انہیں دوبارہ پرکشا دینی ہوگی میں غلط تو نہیں ہوں بلکل سمیر یہی ہے کہ اب انہیں جو فائدہ ملا تھا وہ نہیں مل پائے گا اور انہیں دوبارہ پرکشا دینی ہوگی اور اگر وہ دوبارہ پرکشا نہیں دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو گریس مارک انہیں ملے تھے وہ پوری طرح سے ہٹ جائیں گے اور اس آدھار پر ان کا مولیانکن کیا جائے گا بھینا گریس مارک کے تو اس معاملے میں جو وکلپ دیا جا رہا ہے سیدھے طور پر وہ گریس مارک ہٹاک رکھے دیا جا رہا ہے اور پھر سے انہیں پریقشہ دینی ہوگی جن بھی مطلب 1563 جو چھاتر تھے جنہیں گریس مارک کے تحت لاب ملا تھا ان کو وہ لاب نہیں مل پائے گا اور 1563 جو چھاتر ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ میں یا چکائیں داخل ہوئی تھی ان پر اب سیدھے طور پر وہ وکلپ لاغو ہوگا جو پریقشہ دینے کا ہے پھر سے پریقشہ دینے کا ہے اس کے علاوہ دو انہ جو یا چکائیں ہیں ان پر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور انہ جو یا چکائیں پہلے سے لمبت تھی 8 جولائی کے لیے ان کے ساتھ سمبت کر دیا ہے اور اب اس معاملے پر ان دو یا چکاؤں کے معاملے پر 8 جولائی کو سنوائی ہوگی جبکہ ان ٹی اور کیلت سرکار کی اور سے جو تیسری یا چکا پر جواب دیا گیا ہے اس کو سپریم کورٹ اپنے آدیش میں درج کر رہا ہے اور یہ اسپشت ہو گیا ہے کہ گریس مارک کے معاملے میں ان ٹی اے کی اور سے قدم بڑھا دیا گیا ہے جو سمیتی کی بیٹھا کوئی تھی اس میں یہ نرلے گیا تھا یعنی ان ٹی اے ایک طرح سے پھر گڑھ بڑی مان بھی تو رہا ہے نا سپریم کورٹ میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکور کارڈ ہم رد کر رہے ہیں گریس مارک کا فائدہ اب چھاتروں کو نہیں ملے گا یا تو وہ بینہ گریس مارک کے ریزلٹ خبول کریں یا پھر دوبارہ پرکشہ دیں یعنی اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گڑھ بڑی کچھ ہوئی ہے دیکھیں سمیتی نے پہلے بھی نرلے لیا تھا اور اس کے بعد جب سوال اٹھنے لگے تب سمیتی نے یہ نرلے لیا کہ نہیں ہم گریس مارک ہٹا کر کے دوبارہ سے پھر پرکشہ دینے کا وکلپ جاری کرتے ہیں اور 23 جون کو یہ پرکشہ آئیوجیت کی جائے گی اور یہ سمبھاونا بنتی ہے کہ دوبارہ سے جو چھاتر پرکشہ دیں گے ان کو پھر سے گریس مارک نہیں دیا جائے گا جس طریقے سے اس بار لاغو کیا گیا تھا اور یہ کسی ایک وقتی کو یا ایک ابھیرتی کو نہیں دیا گیا تھا بلکہ 1563 تھے تو ایسی استیتی میں جو نیم ہے وہ اس پشت طور پر ایٹ پار کے طور پر سبھی پر لاغو کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب سمیتی نے یہ نرلے لیا کہ نہیں گریس مارک کا جو وکلپ تھا اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے اور دوبارہ سے پرکشہ کرائی جانی چاہیے تب یہ نرلے سمیتی کی اور سے لیا گیا اور آج سپریم کورٹ کو انٹی اے کی اور سے یہ اس پشت کیا گیا اور اس کے بعد کہیں سرکار نے بھی اس سے سہمتی جتاتے ہوئے اپنا بیان درج کرائیا اور اب سپریم کورٹ اس ماملے میں اپنا آدیش جاری کر رہا ہے اور انٹی اے تتاکیدر سرکار کی اور سے جو آشواشن دیا گیا اس کو اپنے آدیش میں درج کر رہا ہے جی سمیتی